السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اہم تفصیلات ہیں جس پر بات ہوگی پھر خاص طور پر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے شیر افضل مروت اور بیریسٹر گوھر کی اور یہ ملاقات اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہوئی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس عرباب محمد طاہر نے یہ جیل حکام پر واضح کیا کہ اگر آپ نے آج ملاقات نہ کروائی تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو جائے گی اور یہ توہین عدالت کی کاروائی مہینوں نہیں چلے گی بلکہ ایک ہفتے میں اس کا فیصلہ دیا جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ جیل حکام کو کیٹا گوری کلی آرڈر پاس ہوا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا کہ وہاں پہ مشکیں ہو رہی ہیں ایکسرسائز ہو رہی ہے دشتگردی کا خطرہ ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس ارباب طاہر نے ہر طرح کا جواز ہر طرح کا اطراز ہر طرح کے ہیلے بہانے مسترد کیے اور شیر افضل مروت کو کہا کہ آپ جائیں جا کر ملاقات کریں اور اگر ملاقات نہ ہو تو فیل فور توہین عدالت کی درخواست دائر کریں جس کا نتیجہ یہ نکلا کے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ایس ایس پی اور ایس ایچو جنہیں آل لیڈی توہین عدالت کے جرم میں چھے چھے ماہ چار ماہ اور دو مہینے کی قید کی سزا اور جرمانوں کا حکم سنایا ہوا ہے ان کی اپیل اسلامباد ہائی کورٹ میں لگی ڈویجنل بینچ کے سامنے اس میں عارضی طور پر ان سزاؤں کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور جسز میاں گل حسن اور انگزیب نے واضح کیا افسران پہ بیوروکریٹس پہ کہ جب آپ کو حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو گرفتار نہ کریں خاص طور پر سیاسی رانماؤں کو اور پاکستانی شہریوں کو تو جیسے ہی عدالت کا حکم جاتا تھا آپ جس شخص کے بارے میں جس شہری کے بارے میں عدالت کا حکم ہوتا تھا اسے ہر صورت گرفتار کرتے تھے اب جب آپ قانون کے شکنجے میں آئے ہیں تو اب آپ منتیں اور مافیوں پر آگئے ہیں تو یہ اس وقت سوچنا تھا عدالت آپ کو سپورٹ کر رہی تھی آپ کو طاقتور کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے قانون کی بجائے ان اناثر کا ساتھ دیا جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے یہ کل آبزرویشن آئی اور آرزی طور پر اگلی سماعت تک ان کی سزاؤں پر عمل درامت روک دیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی ہیرنگ پر کیا ہوتا ہے دوسری جانب بیریسٹر گوھر اور شیر افضل مروت نے جو جیل کے سامنے گفتگو کی ہے یہ ذرا ملاعظہ کریں الکادر ٹرسٹ کے ہیرنگ کے لیے آئے ہوئے تھے خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ساتھ ماں گواہ ہے جس میں کراس اگزامنیشن اس وقت شروع ہے الکادر ٹرسٹ اپنے انویت کا پہلا کیس ہے جو ثابت کرتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس حد تک جاتی ہے ایک ٹرسٹ جس میں ٹرسٹی کا ذاتی کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا اور یہ اس قسم کا ٹرسٹ تھا جس طریقے سے شوکت خانم ہاسپٹل ہے جس طریقے سے نمل یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی میں الکادر میں جس میں بچے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے تھے فری اپ کاسٹ جس میں ٹرسٹی یعنی خان صاحب کا ٹرسٹی ہونے کے سوا اور کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں ہے اور جس میں پرسٹیکیوشن کے گواہ نے یہ ایڈمنٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے خان صاحب نے ذاتی طور پر اس کیس میں کوئی بینیفٹ نہیں لیا ہے اس قسم کے کیس ہمارے چل رہے ہیں کئی گھنٹے ہمیں لگتے ہیں کوٹ میں انٹر ہونے سے آج ہمیں پیدا جانا پڑا ہمارے گاڑیوں کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور اس کے بعد ہائی کوٹ بھی جا رہے ہیں ہائی کوٹوں میں بھی یہ کیس پینڈنگ ہیں دوسری طرف آپ نے حسن اور حسین کو دیکھا جو ہمیں سات سال بعد پاکستان آئے جن کے خلاف سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے جس کے خلاف جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریپورٹ سے جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے وہ اپنے افسکانشن آنے کے لیے کوٹ نے اجازت بھی دے دی وہ ایک دن پیش ہو گئے اور دوسرے دن ان کے سارے کے سارے کیسز ختم ہو گئے یہ وہ کیسز تھے جو کئی آشرے پہ چلنے والے تھے جن میں ان کے ثبوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ ایڈمیٹ کر چکے تھے ان گھر میں رہنا اور یہ ایڈمیٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا تھا کہ اس کے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ ملکیت کس کی تھی آج بھی ایون فیلڈ ایک ماما ہے کسی کو نہیں پتا یہ کس کی ملکیت ہے یہ کتنے پیسوں سے خریدی گئی کب کیسی خریدی گئی یہ آج بھی یہ ماما حال نہیں ہوا ہے جبکہ اس میں انوال سارے جو ایلیمنٹس تھے سارے کریکٹرز تھے وہ ایکوٹ بھی ہو گئے ہم عدلیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پینتالیس سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا ڈیو فرانسوس نہیں پال ہوا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ سے امید رکھی ہوئے ہیں ہمیں بھی انصاف جلد سے جلدی آ جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں کو جلدی انصاف ملتا ہے جبکہ ہمارے ساتھ جاتیوں بھی ہیں ساتھی ساتھ خان صاحب کے ساتھ آج پولٹیکل معاملات میں بھی بات ہوئی ہے اور پولٹیکل معاملات پہ افغانستان کے سچویشن بھی بڑا کنسن ہے افغانستان کے ساتھ ایسے معاملات کبھی پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناکس پارن پالیسی کی وجہ سے ناکس پالیسی کی وجہ سے یہ سارے خدشاتیں سے آتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے دپاہ میں کوئی قصر نہیں رکھی جائے گی اور ہمارے پورسز عامتاً پاکستان کے دپاہ میں مضبوط ہیں اور انشاءاللہ دپاہ میں کوشش کرتے رہیں گے ساتھی پولٹیکل معاملات پہ خان صاحب سے ڈسکس ہوا ہے آج یونانی مسلی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور خان صاحب نے ابرو کیا ہے انشاءاللہ نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کے لیے ہمارے چیئرمین کے طرف مروت صاحب انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے ہم بازابطہ طور پر سپیکر کو کل لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ نامنیشن پاکستان تحریکی انصاب کے بیک انڈیڈیٹ سنی اتحاد کاؤنسل کی ادائیٹ ہے وہی میجر اپوزیشن پارٹی ہے اور ہم کل متعاربہ کریں گے کہ یہ پوزیشن جو ہے جہاں تک آپ نے آئی ایم ایپ کے لیٹروں کا ذکر کیا لیٹر ہم نے ضرور لکھے تھے ان کو یادیانی کروائی تھی جہاں تک امریکہ میں پروٹسٹ کی اجازت ہے وہ ایورسیز پاکستانی اپنے ملک کے مطابق اپنے پولٹکس کرتے ہیں ہم نے یہاں سے کوئی ارگنائز کر کے نہیں بھیجائے کہ آپ ارگنائز کرے پروٹسٹ وہ اگر اپنے طرف سے کرتے ہیں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے وہ پاکستانیز ہیں اور وہ ایورسیز پاکستانیز ہیں وہ امریکلز پاکستانیز ہیں تو ان کے اپنے ملک کے مطابق جو پالیٹکس وہ کرتے ہیں وہ یہ ان کا رائٹ ہے جی ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ تمام کے تمام ملزمان بری ہو گئے ایون فیلڈ والے الازیزیہ والے فلیکشپ والے لیکن وہ پراپرٹیز وہی کی وہی ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں اور سب کے سب بائیزت بری کر دی گئے یہ ایک مہمہ ہے بارال شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ سپیکر قومی سمیلی اس پر نوٹفیکشن جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب ذرا علیمہ خان کو سنیئے وہ کیا کہہ رہی ہیں ایک سوال ہم مجھے لگے کیا امران خان اس بول کا غدار ہے کیا شاہ میں موکر ایسی اس بلکر ان کے اوپر دس سال کے چاہج ہے وہ غداری کا ہے جب ہم کوٹ میں بیٹھتے ہیں تو آج پر کوٹ میں یہ بسکس ہو رہے ہیں کہ کیا وہ کیس کے اندر جج کے کیا تھا یہ سب کچھ ہوتے ہیں یہ پہنے سمجھنا چلیے یہ کیس امران خان کے اوپر شاہ میں موکر پر ہوا کیوں یہ اسی کیس ہوا تھا کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے تو کوٹ میں ایک وٹنس کے فورن آفیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ امریتوں میں واشنگٹن میں کچھ نہیں ہے کہ امران خان ایک آغز چلسے میں لہرہا ہے اس کے بعد امران خان جس کے ساتھ رہا گئی جس کی حکومت رہا ہی گئی اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے کونسی کس چارجز پہ ایٹھری سن کے چارجز ہے جو ایک سا سال میں ہمریزوں کے بکھ میں بھی نہیں لگائے گئے یہ اس پہ ضرور جب آپ دیا پیدے ہیں سبھی نہ یہ باپ بولیں کہ آپ ایک سوال پوچھیں کیا امران خان دادار ہے کتنا سال کے اعتمارے بیٹھا گئے کیا امران خان دادار ہے اس نے کیا کاغس کا کون سا چرم پا اس کاغس کے اندر جو یہ چاہتے نہیں کہ آپ سنیں لیکن جو کچھ اس کاغس میں وہ ساری دنیا پا ہے دوسری بات جو ہی دوناللو جس کے حکم کی افر جس کی جس کی جس کی جس کی جس کے پیغام دے جاتا وہ جس کی مرحیتہ میں مرحیتہ میں مرحیتہ پہ لیا ہے مرحیتہ اس کے لیے کیا بات ہے ہم جنرل بازبار کو بتائیں جنرل بازبار کو پونپ میں نہیں کلا دے بتائیں کہ نراز کی یہ ہے کہ جو دوناللو نے بازبار کو میسیج دے جاتا ہے مرحیتہ میں لوگوں کو بتا کے یہ ہی اس کی سزا ہے داس سال کی پہلے آپ سزا سادیاں بیٹھے دیں پہلے اس کا مجھوڑا ہوا آپ کو بتانا چاہیے اور انشاءاللہ ہم یہاں لائیز کو بے کے مہت کچھ کوئی احساس لائیز باوت آئے ہیں ماشاءاللہ رونالل پیری نے اور نمبر آلومت آئے ہیں توزی تو ماشاءاللہ انتظر ہی وریش جد صاحب نے کوئی بہت وہ رہاں نے مہت بہت اپیل کہ سارے لائیز اور اکیز یہ کوئی میں رہیز پاکستان جاتے ہیں پاریمنٹ پر پاکستان کی مستل علیہ علیہ انہوں نے اس کا خود کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 20 60 크 чист موسیقی 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 یہ علیمہ خان تھی جو بتا رہی تھی جو پنچ لائن تھی کہ جنرل باجوہ کو عدالت میں طلب کیا جائے جنرل باجوہ کو کسی فورم پر بلایا جائے اور ان سے ڈانرل لو کی طرح پوچھا جائے کہ آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کنفرم کر لینا چاہیے کہ غدار کون ہے کیا عمران خان غدار ہے یا جنرل باجوہ تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے موسیقی موسیقی